اسلام علیکم دوستو یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے سب سے پہلے اس کی مذہبت کروں گا اور اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا مختلف پوسٹے میں فیس بک پہ ٹوٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ جس میں لوگ اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ جو جن کو لیبرل طبقے کے نام سے جانتے ہیں وہ قرآن کے اور اسلام کے آپس اسلام کے حکموں کو بھی جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں وہ کیسے کہ جیسے ہی پوسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہ محرم کا اور اکیلے سفر کا اور سارے ذکر کیے گئے ہیں تو بھائی عورت پہ پردہ لازم ہے اکیلے سفر منع ہے محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں اس کو آپ جدنے بھی لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو کنڈیم کروں گا ان کی مصمت کروں گا کہ بھائی خدا کے واسطے ہوش کے ناخل لیں اپنا ایمان نہ گوائیں کیونکہ یہ چیزیں قرآن سے آحادیث سے شریعت سے ثابت ہیں اسی کے مقابلے میں مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھے اپنے آپ کو پاک رکھے مرد کے لئے بھی حکم ہے جو معاملہ ہوا ہے اس پہ ملزمان کو پکڑ کر ان کو موت کی سزا بلکل دینی چاہیے ان کو ہنگ کیا جانا چاہیے تاکہ سبق بنے معاشرے کے لئے اور دوسرا ایسا کوئی واقعہ نہ ہو واقعہ بالکل غلط ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے لیکن اس کے آڑ میں جتنا یہ ہمارا جو لیبرل طبقہ ہے اس کو چاہیے ہوش کے نہ خون لیں اسلام کے قوانین کو بیچ میں لے کر نہ آئے جو کہ اس سے ایک دوسرا معاملہ چھڑ دیا گا آپ کا ایمان تو جائے گا جائے گا وہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے آپ ایمان بچائیں نہ بچائیں لیکن آپ ایک دوسرا معاملہ ساتھ میں چھڑ دیں بڑا مہربانی اس معاملے کو اس معاملے تک رکھئے اور اس جیسے معاملوں کے ساتھ رکھئے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سزا دی جائے ان کو آپ بھی یہ چاہتے ہیں اس چیز میں ہم دونوں ایک ہیں ہم سب ایک ہیں پورے پاکستان کو ایک ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں ان مذہبی قوانین کے اندر دخل نہ دیں اور اس طرح کی پوشٹر نہ دالیں بڑا مہربانی میں یہ چیز کلیر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تو اس طرح کے پوشٹریں بہت ساری آ رہی ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو مومبتی مافیا جن کو ہم کہتے ہیں نکلتے ہیں روڑوں پہ فیمنسٹ کے لیے فیمنزم کے لیے